بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بونلیس سکن ہانڈی اور اس کے لئے ہم نے لیا ہے آدھا کلو بونلیس سکن دو چھوٹے سائز کی پیاس کا پیسٹ ونٹیبل سپونلیس ان ادھرک پیسٹ دو چھوٹے سائز کی تمارٹر کا پیسٹ آجی پیالی دہیں تھوڑا سہرہ دھنیا 3 ہری مرچیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون سرکوئیس پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون سوکھا دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون سوکھی میتھی 1 ٹی سپون گرم سالہ پاوڈر 12 آدھت کاجیو کی پیسٹ پینا لیں quarter cup cooking oil چھوٹے گر کو مائرینیٹ کرنے کے لئے اس میں ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون کالی مرچیں مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اسی آدھے خینٹے کے لئے رکھ دیں گے کڑاہی میں ڈالیں گے سب سکرلی cooking oil oil کو گرم کرنے کے بعد اس میں ڈالیں گے پیاس پیاس کو کلر چینج ہونے تک پرائے کریں گے کلر چینج ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے لچ نظر کا پیسٹ اور اس میں ڈالیں گے پیاس کے ساتھ پرائے کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے پیاس مکس کریں گے ٹھیکن کو کلر تینج ہونے تک سٹائے کریں گے ٹھیکن کا کلر تینج ہونے کے بعد مکس کریں گے اور اس کے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیوے ٹوماتو کا پیسٹ ٹوماتو کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد پھر سے ہم اسے تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے اور سپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کاجو کو پیسٹ دہیں مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے پھر سے ہم اسے پکائیں گے مکس کریں 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 گے ہوچیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرمسالہ پاؤڈر کسوری میں تھی مکس کریں گے اور پھر سے دو منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے حیرہ دنیا الحمدللہ بولنے شکن ہانڈی تیار ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسے لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا موسیقی